السلام علیکم ویلکم آن فوڈی شائن آج آپ کے ساتھ میں پاکستان کے حوالے سے کچھ بزارشات کروں گی جشن آزادی کے سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم چھہتروں یوم آزادی منا رہے ہیں اور جب یہ دن آتا ہے تو ہمارے ہاں ہر طرح سے احتمام کیا جاتا ہے کہ اس دن کو ہم نئے طریقے سے فن موج مستی اور زیادہ انجوائے ایبل طریقے سے گزاریں تو کیا ہم جانتے ہیں کہ جب یہ کلمہ کے بنیاد پر یہ ملک پاکستان وجود میں آیا تھا تو لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی جب یہ پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تھا تو لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی دنیا میں یہ سب سے بڑی ہجرت تھی اور ان مسلمانوں میں چلتے تو کافلے تھے مگر پہنچتا منزل پر ایک ہی تھا آپ جانتے ہوں گے کہ جب پہلی آزادی کی ٹرین اس پاکستان میں آئی تو اس میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھی مگر صرف ایک ہی جذبہ ان کے اندر تھا کہ کلمہ کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جانا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے خاندان چھوڑے قبیلے چھوڑے اپنی زمین جائداد املاک کاروبار ہر چیز چھوڑی عورتوں نے اپنی قربانیاں دی بچے قربان ہوئے ماں قربان ہوئے باپ قربان ہوئے گھر قربان ہوئے مگر کیا کہ صرف ہم نے پاکستان میں جانا ہے وہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اس کے حالات کیسے ہیں آج بھی ہر طرف آگ ہے آج بھی ہر طرف مایوسی ہے آج بھی ہر طرف پریشانی ہے لوگ اپنوں کے ستائے ہوئے ہیں پہلے تو ظالموں نے ظلم کیا اور در و در کیا اور آج اپنے ہی لوٹ رہے ہیں تو اس ملک میں اب ہم کیا کریں اس ملک میں ہر طرف بھوک ہے ہر طرف افلاس ہے ہر طرف بے روزگاری ہے ہر طرف مایوسی پریشانی ہے تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب کون ہوگا جو ہمارے قائد کی اس مشن کو آگے لے کر چلے گا پاکستان کی ترقی کے لئے کام کرے گا اپنے ہر کام میں ہر فعل میں جب وہ کچھ کرے تو وہ پاکستان کے لئے سوچے گا ہمارے اداروں میں بھی پاکستانی موجود ہیں مگر ان میں پاکستان سے محبت کا جذبہ نہیں تو اس لئے ہمیں بحیثیت پاکستانی ہر ایک انسان کو ہر ایک فرد کو آگے بڑھنا ہوگا اس جھنڈے کو سمحالنا ہوگا اپنے آپ کو سمحالنا ہوگا تاکہ ہم اس ملک پاکستان کے لئے عزت کا باعث بنیں اس کی ترقی کا ذریعہ بنیں نہ کہ بدنامی کا ذریعہ تو جب ہم اس دفعہ جشن آزادی منائیں تو اس سوچ کو رکھیں کہ لاکھوں کو لوگوں نے قربانیاں دی اور ہم وہ قربانیاں ضائع نہ کر دیں ہم نے اس مشن کو آگے لے کر چلنا ہے ملک پاکستان کی بہتری کے لئے کام کرنا ہے تو آئیے اس جشن آزادی میں کچھ نیا کرتے ہیں اور اہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو بحیثیت پاکستان کریں اور قائد کے فرمان پر عمل کریں کام کام اور صرف کام اس پیغام کو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ اگر پسند آئے تو شیئر کریں فوڈی شائن کو سبسکرائب کریں